اسلام علیکم ہمارے پاس آج کا ٹاپک ہے Define Isolated System Explain the Law of Conservation of Momentum یہ دائنامکس جو ہمارے چپٹر چال رہے ہیں سیتھائی یہ ٹاپک ہے اس میں ہمیں پہلے اس میں پہلے اسولیت سیسٹم کو اس کے بعد Law of Conservation of Momentum کیا ہوتا ہے ہمیں پہلے اسولیت سیسٹم ان آئیسولیت سیسٹم is a collection of particles particles کی collection that can interact with each other جو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ collide کرتے ہیں but whose interaction with the environment جبکہ ان کی انٹریکشن اس کے آوٹ سائیڈ جو انٹریکٹ ہے اس کے اوپر نگلیجی پالتی ہے مثال کی طور پر اگر آپ گیس کے molecules کو دیکھیں جب آپ اسے کسی vessel کسی برتن میں ڈالتے ہیں تو گیس molecules وہ آپس میں تو انٹریکٹ کرتے ہیں لیکن جو انوائرمنٹ ہے اوٹ سائیڈ کی جو انٹریکٹ کرتے ہیں جو انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں آئیسولیٹر سسٹم جس میں ان کی molecules کی آفس کی انٹریکشن تو مجود ہوگی ضرورت کے آوٹ سائیڈ جو اس کی انوائرمنٹ ہے وہ اس کے اوپر اثرانداز نہیں ہوگی اس کے اوپر اس کی اثرانداز جو ہونا ہوگا وہ بہت کام کونڈا ہوگا تو اس کو ایسے سسٹم کو ہم آئیسولیٹر سسٹم دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ that system in which no external force اب یہاں جو انوائرمنٹ ہے جو آوٹ سائیڈ اس ویسل کے آوٹ سائیڈ کی جو فورس کو ہم کہہ رہے external force کہہ رہے وہ external force جو ہے وہ اس کے اوپر موجود نہیں ہوتی تو اس کو ہم آئیسولیٹر سسٹم کہتے ہیں آئیسولیٹر سسٹم اس کو آپ اس لیے سے بھی لکھ سکتے ہیں that system in which no external force no external force is applied اس کے پر کوئی external force ایکٹ نہیں ہوگی تو اس کو ہم کیا کہیں گے external is equal to zero تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا آئیسولیٹر سسٹم ہوگا آئیسولیٹر سسٹم کیا ہے جس میں آپ کے پاس external force جو ہوتی ہے وہ equal to zero ہوتی ہے تو یہ جو ہے آئیسولیٹر سسٹم اس کے پاس ہمارے پاس ہے law of conservation of momentum law of conservation of momentum کیا ہے law of conservation of momentum of momentum law of conservation according to the law of conservation of momentum the momentum of an isolated system remains conserved 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 سے مراج لیے ہوگا constant ہوگا آئیسولیٹر سسٹم کیا ہوگا آئیسولیٹر سسٹم کیا ہوگا law of conservation of momentum کیا ہے according to law of conservation of momentum momentum of an isolated system momentum of an isolated system isolated system کا جو مومنٹم ہوگا وہ کیا ہوگا momentum of an isolated system remains conserved وہ کیا ہوگا conserved ہوگا conserved کہیں یا آپ یہاں لکھیں constant 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 ایک جیسا وہ کیا ہوگا conserved رہے گا isolated system کا momentum تو جس میں ہم یہ دیکھیں ایسا system کونسا ہو سکتا ہے جس میں collision of object اور explosion of objects جو collide کرنا ہے objects کا یا exclude کرنا ہے تو ایسا system کا جو مومنٹم ہوگا وہ conserved ہوتا ہے ایسا system کا momentum جو ہے وہ کیا ہوگا conserved ہوگا جس کا ایکسٹرنل force ایکٹ نہیں ہوتی اور اس کی اگزامپل میں نے آپ کو بتا دی explosion and collision collision of objects collision کیا ہے ایکسپل یہ ہمار پڑھیں گے بھی سہیاد کے next تو law conservation of momentum ہم یہ بات کریں ان isolated system کا جو momentum ہوتا ہے وہ conserved رہتا ہے ایک جیسے constant ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں we know that f is equal to delta p over t delta t یہ ہمیں relation فائن کی تھی momentum اور force کے دمیان کی newton cycle of motion کو ہم اس term میں بھی لیف سہتنا ہیں rate of change of momentum is equal to force rate of momentum is equal to force یہاں تو ہم force کو equal to put کریں گے zero کیونکہ ہمارے پاس system isolated ہے اور isolated system کا moment force ہوتی ہے external force ہوتی ہے وہ ہم put کر دیں zero تو یہاں ہمارے پاس delta p over t اس طرح t zero کے ساتھ جا کر multiply ہو جاتا ہے delta p ہمارے پاس آ جاتا ہے zero کی اس طرح delta p جو ہے وہ zero اب delta p کیا ہے delta p ہے change in momentum change in momentum بھی جو اس باڈی کا final momentum minus initial momentum is equal to zero delta p کی جگہ آپ نے لکھ ہے change in momentum pf minus pi final momentum اس object کا minus initial momentum is equal to zero اب pf is equal to minus pi اس side پر کنے جائے تو plus ہو جائے گا یہ کسی کی object کا isolated object کا یہ initial momentum ہے اور یہ ہمارے پاس isolated object کا final momentum ہے اس طرح ہم کہتے ہیں کہ initial momentum اور final momentum اس کا سیم رہا تو اس طرح momentum اس object کا isolated body کا جس کے اوپر external force ایکٹ نہیں ہو رہی وہ کیا رہ ہے conserved رہ ہے آ ایس بیسر نمبر 11 ہے ہمارے پاس لاغ conservation of momentum کی examples یہ examples of conservation of momentum لاغ conservation of momentum کی examples کون سی ہیں ایک example ہے ہمارے پاس fishing object اور دوسری ہے propulsion of rocket propulsion of rocket یہ دو example ہم بڑھ ہیں اس کی lap conservation of momentum کی پیشنگ کہتے ہیں کسی object کا break ہو جانا چونجنے کو پا جاتا ہے تو fishing of object نے یہ ہے کہ پرس کہیں آپ کے پاس suppose کرتے ہیں ہمارے پاس کہ ایک object ہے جس کا mass M ہے یہ اس کا mass M ہے initially یہ rest position میں ہے جب rest position میں ہے تو اس کی velocity ہمارے پاس zero ہے تو اس کا momentum profile کیا جائے گا B is equal to mv اور جب آپ اس میں ہمارے پاس m کی جگہ پر m اور v کی value zero پورت کرتے ہیں تو momentum اس کا آجاتا ہے zero یہ اس کا initial momentum ہے جو ہے وہ جب ہم نے object کو consider کیا کوئی object ہے جس کا mass hand ہے اور rest position ہے مجھو ہے مارے پاس اس کا momentum کیا ہو گیا zero دیو to internal interaction یہ party جو ہے وہ break ہو گئے دیو to internal interaction not external force ایک isolated system ہے تو external force اس کے اوپر ہم نہیں کہہ رہے internal interaction کی وجہ سے یہ object ہے یہ کیا ہو گیا break ہو گیا اور break ہونے کے بعد ٹوٹ گیا fission ہو گئے اس میں اور اس طرح یہ دو bodies میں divide ہو گیا اس کا mass m1 اور اس کا mass m2 اس طرح یہ دو bodies بن گئے اور اس کی velocity جو ہے وہ ہو گئی v1 اور اس کی جو velocity ہے وہ v2 اس کا momentum بن جائے m1 v1 اور اس کا momentum بن جائے m2 v2 اس طرح اگر ہم جو ہے اس کا final momentum دیکھیں pf تو وہ ہمارے پاس بن جائے m1 v1 plus m2 v2 m1 v1 plus m2 v2 یہ وہ bodies ہیں جو دو break ہوئی ٹھٹی اس object سے اور اس طرح اس میں فشنی ہوئی اور ایک object کا ماس m1 بہن گیا اور خوصے کا ماس m2 و اور اس کی velocity v1 اور اس کی velocity v2 اس طرح final momentum آپ کے پاس m1 v1 plus m2 v2 1 according to law of conservation of momentum initial momentum is equal to final law momentum کسی کے برابر ہوگا final momentum ہمارے پاس کسی اس کے equal ہے zero جب final momentum ہمارے پاس کیا ہے m1 v1 plus m2 v2 اس طرح اگر میں اس طرح لے آؤ اس سائد پر equation قبول use کر رہا ہوں minus m2 v2 is equal to m1 v1 تو یہ آجا minus m2 v2 m1 پر divide ہو جائے گا اور ہم پر آجائے یہ v1 آجائے تو v1 ہمارے پاس ہم اس کو اس طرح سے لکھیں minus m2 v2 divided by m1 تو یہ relation آپ کے پاس آجائے گی اور یہ relation یہ show کر رہی ہے کہ جب break ہوئی تو move ہوئی in opposite direction v1 is equal to minus آجائے ہمارے پاس phishing of rocket اسی طرح اس کی جو second example allowed contribution of momentum کی propulsion of rockets تو propulsion of rockets میں کیا ہے ہمارے پاس rocket میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ rocket میں ہے اوپر air thrust موجود ہوتا ہے اور اس میں جو hot gases ہوتی ہیں chemical reaction ہوتا ہے وہ eject ہوتا ہے اس کے rear end سے تو یہ بھی rocket یہ بھی log conservation of momentum کو follow کرتا ہے اس میں بھی initial momentum راکٹ کا zero ہوتا ہے جب وہ launching sky پر موجود ہے اور due to internal interaction کیمکل ریاکشن ہوتا ہے اور اس میں سے hot gases جو ہے وہ rare end سے inject ہوتی ہیں اور اس طرح rocket جو ہے وہ forward اور upper direction میں جو ہے وہ move کرتا ہے اور اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جو rocket ہے وہ بھی log conservation کی ایک example ہے تو جس طرح کہ یہ object سے move ہوئے opposite direction میں اس طرح یہ rare end کی طرح آ رہی ہے تو rocket جو ہے وہ upward اور forward direction میں move کرتا ہے تو اس طرح یہ ہمارے پاس propulsion of rocket اور fishing of object یہ lock conservation of momentum کی دو example آپ کے پاس ہمارے پاس ٹاپک ہے define collision and explosion explain change in momentum in terms of collision and explosion تو ہمارے پاس یہاں پر دو ٹاپک ہیں الہیدہ اور ایدہ بھی آپ کے قیسن میں آ سکتے ہیں collision پر الہیدہ اور explosion پر پہلے ہم collision کے انترلیک بڑھ رہیں collision کیا ہے an event during which particles come close to each region میں یہ ہوتا ہے کہ particles object ہوتے ہیں وہ ایک اس سے کیا ہو جاتا ہے انتریکشن بڑھتی ہے force جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے انکریز ہو جاتی ہے انٹریکشن بڑھ جاتی ہے جس طرح اگر آپ بالز کو دیکھیں ملیوڈ بالز ہوتی ہیں وہ آپس بھی کیا کرتی ہیں جو ہے جب وہ ایک دوسرے سے کولائد ہوتی ہے جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے انکریز ہو جاتی ہے اسی طرح جب کوئی دیائکل جو ہیں گاڑیاں بغیرہ موٹر سائیکل جب وہ ایک دوسرے میں آ جاتی ہیں تو اس کو بھی ان سے بھی فورس انکریز ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کولیز جاتی ہے اس میں پارٹیکل ہوتے ہیں وہ انٹریکٹ کرتے انکریز سے مل جاتے انکریز سے جوڑ جاتے تو اس کو ہم کولیزن کہتے ہیں تو کولیزن جو ہے ہم اس کو ایکسپلیم کرتے ہیں اس طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں ہمارے پاس دو آبچکس ہیں ایکسپلینیشن آپ کے پاس جسی طرح جس طرح کنسیڈر کرتے ہیں آپ کے پاس دو آبجکس ہیں ا ا ا ب اس کا ماس ہے آپ کے پاس ا ا ا ا اس آبجکس کا ماس ہے ا اس کی بلاسٹی ہے ا ا اس کی بلاسٹی ہے ا اور یہ اس ڈائریکشن میں مجھو ہے ان میں کولیزن ہوتا ہے کولیزن میں یہ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے پارٹیکلز آپس میں مل دا ہے یہ کولائٹ کرتے ہیں اب جب دو آبجکس کولائٹ کرتے ہیں تو ان کے ماس پر کوئی فرق نہیں پڑھ گا اس کا ماس ایم من اس کا ماس ایم کو فرق پڑے گا تو اس کی بلاسٹی پر پڑے گا اس لیے جہاں پر پڑے گا تو یہاں پر اس کی بلاسٹی کو میں وی ون اور یہاں پر بلاسٹی کو وی ٹو سے رپریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی بلاسٹی جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی اس طرح آپ نے ملیئر بالز کی دیکھا ہوگا جب بالز دوسرے سے پولائٹ کرتی ہیں تو وہ بلاسٹی جو ہیں وہ کیا پولیجن چکرانش سے پہلے اور یہ ہو جائے گا آپ کے پاس آفٹر پولیجن کیا ہو جائے گا آفٹر پولیجن تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں ٹوٹل مومنٹم بیفور پولیجن آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس اس آفزیٹ ایک کا جو مومنٹم ہوگا مومنٹم کا فرمول ہے مومنٹم 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 بیفور پولیجن جو ہمارے پاس ہوگا بیفور پولیجن بیفور پولیجن وہ ہو جائے گا ہمارے پاس N1 U1 پلس N2 U2 N1 U1 پلس N2 U2 یہ ہمارے پاس Total Corrision ہے Total Momentum ہے Before Corrision اسی طرح اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ Object A ہے اس کا Momentum ہے N1 V1 اس کا Momentum ہے N2 V2 تو Total Momentum After Corrision جو ہے Total Momentum Total Momentum After Corrision After Corrision ہو ہمارے پاس آجے گا N1 V1 پلس N2 V2 N1 V1 پلس N2 V2 تو یہ Total Momentum After Corrision ہو گیا تو According to Law of Conservation of Momentum Momentum Before Corrision Total Momentum Before Corrision is equal to Total Momentum After Corrision جیس طرح آپ نے پڑھا Law of Conservation of Momentum Initial Momentum is equal to Final Momentum جہاں Initial Momentum Before Corrision ہے اور Final Momentum After Corrision ہے تو وہ کیا ہوں گے دونوں constant ہوں گے دونوں ہی دوسرے is equal ہوں گے تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے N1 U1 plus N2 U2 is equal to N1 V1 plus N2 V2 تو اس طرح یہ ہمارے پاس ہے Momentum Before Corrision اور یہ ہمارے پاس ہے Momentum After Corrision اور اس طرح according to Law of Conservation of Momentum Before Corrision جو ہے وہ Momentum After Corrision ہو گا یہ ہمارے پاس Collision ہے جو ہے آپ کو ایکسپلیجن 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 جو ہے ایکسپلیجن اس دیفائیڈ ایکسپلیجن اس ایکسپلیجن اس ایکسپلیجن ایکسپلیجن کرتے ہیں اس طرح ڈانگ ڈیسفل ہو گھتا ہے جہاں یہ ایکسکللیٹن ہے جس میں پارٹیکلز آگ ہوتی ہیں تو اس کو ہم لاخل ضربیشن آف مومنٹل سے جو ہے وہ وین فائل کیا دا سکتا ہے تو ایکسپلوشن کو بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ایکزامپل سے جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں اور وہ ایکزامپل جو ہے ہمارے پاس فائلنگ آف رائیفل ہے فائلنگ آف رائیفل تو رائیفل جو ہے جب فائل ایک آئیسولیٹڈ سسٹم ہم کنسیڈر کریں جس کو ہم چینجی مومنٹم سے جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو کہ اس کا مومنٹم جو ہے وہ کیسے چینج ہوگا انیشل مومنٹم جب گن فائل ہونے سے ہوگی تو اس کا جو ہے اس کا گن بھی ریسٹ میں ہے اور دیڑ بھی ریسٹ میں ہے تو اس وقت اس کا انیشل مومنٹم جو ہے وہ کیا ہوگا کنسیڈر کریں گے ہمارے پاس زیرو تو اگر آپ یہ دیکھیں جو ماس ہے بلیٹ کا ماس آف بلیٹ اگر ہم اس کو ایم سی کنسیڈر کر لیتے ہیں اور ماس آف گن جو ہے وہ کیپیٹل ایم ریپیزنٹ کا راؤٹن کی گن کا ماس جو ہے وہ بلیٹ کے ماس سے زیادہ ہوتا ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس بلاسٹین آف بلیٹ کو دیکھیں تو وہ ہمارے پاس بن جائے گی بی بی اور جبکہ بلاسٹی آف گن جو ہے وہ ہمارے پاس ہو جائے گی بی جی تو یہ ہم نے کیونکہ رائیفل کی اگزامپل سے ریکیٹ ہوتا رہے ہیں اس ایکسپریجن کو ایکسپریئن تو ماس آف بلیٹ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں ایم ماس آف گن ہمارے پاس ایم بلاسٹی آف بلیٹ بی بی سے دیگاستی اور بی بلیٹ کو ریفرنیٹ کر رہے ہیں اور گن بی ایشنی جب گن فائر نہیں ہوئی ہے سکرات میں تو اس وقت آپ کے پاس اس رائیفل کا جو مومنٹم ہے انیشن مومنٹم ہے وہ آپ کنسیڈر کریں گے زیرو اس وقت جو اس رائیفل کا انیشن مومنٹم ہوگا زیرو ہوگا اور جب گن فائر ہوتی ہے تو جو بلیٹ ہے وہ اس بلاسٹی کے ساتھ مومنٹم ہوتی ہے پارورڈ ڈائریکشن اور جبکہ جو گن ہوتی ہے گریٹر ماس زیادہ ماس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کی کم بلاسٹی سے وہ ریکائل ہوتی ہے بیک ورڈ ڈائریکشن تو اس طرح ہم یہ کہتے ہیں اس کا فائنل مومنٹم بھی وہ زیرو ہو جاتا ہے کیونکہ جو بلیٹ ہے وہ فارورڈ ڈائریکشن میں جاتی ہے اور گن جو ہے وہ بیک ورڈ ڈائریکشن توٹل مومنٹم فائنل مومنٹم جو ہے اس کا بھی وہ کیا کنسیڈر کرتے ہیں زیرو کے تو فائنل مومنٹم ہمارے پاس اس کا بھی زیرو ہوتا ہے لیکن فائنل مومنٹم یہ بلیٹ اور گن کا اگر ہم کنسیڈر کریں تو ماس آف بلیٹ ایم بلیٹ آف بلیٹ بلیٹ مومنٹم is equal to P is equal to M V M چھو ہے وہ ماس ہے بلیٹ کا V بلیٹ کی بلیٹ کی پلس ماس آف گن ایم اور بلیٹ آف گن G is equal to زیرو تو یہ آپ کے پاس فائنل مومنٹم زیرو اگر آپ دیکھیں یہ یہاں پر ٹھہرا رہے اور اس پر آپ اس سائفر دے جائیں گے تو یہ نیگٹیو میں آ جائے گا جو یہ ریپیزنٹ کرے گا کہ یہ بلیٹ اور گن جو ہے وہ اپوزیٹ ڈیریکشن میں موف کرتے ہیں اس طرح جو مومنٹم ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کنزار ہو جاتا ہے اس طرح لاک کنزرویشن موسیقی